میرے بھائیو یہ بہت اہم بات ہے آج ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ سیاسی اخلافات ہیں کوئی ایک سیاسی دھڑے میں ہے کوئی دوسرے سیاسی دھڑے میں ہے لیکن ان کے درمیان آپس میں اتنی زبردست دشمنی اتنی دشمنی کہ ایک کو دوسرا ایک آدمی دوسرے کو دیکھنا گوارہ نہیں کرتا دوسرے کے ساتھ بیٹھنا تو کجا اس کا نام لینا عزت کے ساتھ نام لینا وہ بھی گوارہ نہیں کرتا اور اس کے نتیجے میں دن رات زبانیں چل رہی ہیں وہ اس کو برے نام سے یاد کر رہا ہے وہ اس کو برے نام سے یاد کر رہا ہے اور ہر ایک دوسرے کی عیب چینی میں لگا ہوا ہے اور زبانیں کھلی ہوئی ہیں کوئی پروہ نہیں ہے کہ یہ مو سے جو میں بات نکال رہا ہوں یہ آیا شرعان میرے لیے جائز تھا کسی کے اوپر اتحام لگانا کسی پر الزام لگانا کسی پر کو متعون کرنا پروہ ہی نہیں جو مو میں آ رہا ہے کہے جا رہے تو میرے بھائیو رمضان اس طرح گزارا تو پھر کیا ہوا ایک حدیث بڑی خطرناک ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارت فرمایا کہ بڑا مفہوم اس کا یہ ہے کہ بعض لوگ بعض بدنصیب ایسے ہوتے ہیں کہ روزے میں روزے سے انہیں بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا کیا مطلب کہ روزہ تو رکھ لیا بھوکے رہے ٹھیک ہے بھوکے رہے بس بھوک مل گئی عجر کچھ نہیں سواب کچھ نہیں کیوں اس لیے کہ بھوکے تو رہے لیکن جب بفتار کیا تو حرام پہ کیا روزے کے اندر بھی روزے کے حقوق ادا کیے بغیر ایک دوسرے کو پتانہ ذہنی کرتے رہے حلال و حرام کی پروہ نہیں کی تو پھر کیا ملا روزے سے سواہ بھوکے اور کچھ نہیں رات راتوے کے وقت میں بعض عبادت کرنے والے تحجد پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان کے نصیب میں سبائے جاگنے کے اور کچھ نہیں ہے ساری رات جاگے اور عبادتیں کی نمازیں پڑھی تلاوت کی ذکر کیا تصویح کی توائے مانگی لیکن اس کے باوجود ہی حرام کام نہیں چھوڑے رات میں جھوڑ بولنا غیبت کرنا تحمد لگانا بغیرہ بغیرہ یہ نہیں چھوڑے تو اس کے حصے میں سبائے جگار کے کچھ نہیں آیا جگار تو کی رات کو جاگتے رہے لیکن اس کا عجر نہیں ملا کیوں نہیں ملا اس لیے کہ یہ قیام کے ساتھ یہ خرابیاں یہ گناہ شامل رہے